لڑکے کا والد فود ہو چکا ہے اللہ کی طرف رجوع ہوا اس خواب کو دیکھ کر حسن پانچ وقت کا نمازی بن گیا اور اپنے والد کے لئے دعا کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا اللہ مجھے معاف کر دے تو ہی غفور و رحیم ایم کانا نده علیہ دنب دووت فایم وعزتک من الادمین ایم کانا نده علیہ دنب دووتا یہ دنیا فانی ہے موت ہی سچا ساتھی ہے اگفر قبری ورحیم ہم اس سے پہلے اچھے عمل کرلے جائیں بعد میں قبر میں اتارا جائے گا وقت نہ ملے گا اور اللہ اچھے عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے خاتمہ ایمان بے خوب ورحمنی صریعا علی الفراش تقلبنی ایدی احبتی وتفضل علی ممدوداً علی المغتسان یقلبنی صالح جیرتي واتحنن علی محمولاً قد تناولاً ولل اقرباً اقراب جلازتی وجود علی من قولاً قد نزلتو بک وحیدائی فی حفرتی فرصت نہ ملے گا ایک لمحہ میں قبر کا قمرہ بہت چھوٹا ہے حتی لاستنسا بغیرکا یا سیدی کوئی ساتھی نہیں قبر میں سب جھوٹے حسن قبرستان میں اپنے والدین کی زیارت کے لیے ان کی قبر پہ آکے معافی مانگنے کے لیے جو کہ اللہ کے خوف سے نمازی اور پریزگھار ہو چکا اللہ اسی طرح ہم سب پہ رحمت کرے ہمیں اپنے ماباب کی خدمت کرنے عدب کرنے کی رب العزت تحفیق عطا فرمائے اگر جن بھائی بہنوں کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے اپنے ماباب کی عزت پیار شخص سے پیش آئیں اور جن کے فوت ہو چکے ہیں وہ اپنے ماباب کی قبروں پہ جائیں اور وہاں پہ محفرد کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں رب جلنی مقیم السلات و منذر یدی ربنا و تقبل دعا ربنا نقفر لی ولی والدی ولی المقبینین یوم یقوم الحساب یا اللہ میرے باپ ماباب پہ رحمت کر جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحمت کی یہ ہر ایک اولاد کا فرض ہے اور پانچ وقت کی نماز کو بانگ لیا جائے تو بہتر ہوگا یہ تو ایک خواب کی جھلک تھی جو کہ ہم سب کو نصیت کر لینی چاہیے کہ وقت نہیں ملے گا ملک الموت نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ ساتھ تھی میں تو تمہاری حفاظت کر رہی تھی کہ تم وقت سے پہلے نہیں مر سکو گے اور مجھ سے اب تم جانا سکو گے یا اللہ تو غفر و رحیم ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے کے بعد اللہ رحمت کرتا ہے وہ غفر و رحیم ہے رب العظیم ہے رب العالمین ہے کلو شہن قدیر ہے اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے سب طریفیں اللہ کے لئے ہیں سب پاکی اس کے لئے ہیں وہی تو ہے جو انسان کو جنتا ہے اور اسی کو مارتا ہے اور پھر اس کو اٹھاتا ہے اور پھر صلاح کرتا ہے وہ تو اپنے حکم سے جوز انسان کو مارتا ہے اور اس کی مرضی ہے اس کو روح دے یا نہ دے وہ بڑا قفر و رحیم ہے اور رب العظیم ہے وہ معاف کر دیتا ہے اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کی سنت پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنے فضل کریم پر ہمیں سب پر رحمت کرے ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی اور سننے کی تحفیق عطا فرمائے سورہ توبہ کہ جو وہ معاف کر دیتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے وہ اس کے بعد رحمت کرتا ہے انسان جلدالو ہے اب تلاوت کرتا ہے روتا ہے اپنے والدین والدین کے لئے دعا کرتا ہے نباز کا ببند ہے اللہ ہمیں بھی نماز کا ببند رہنے کی تحفیق عطا فرمائے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے آمین اللہم آمین اللہم سلی سیدنا محمد ولا علی محمد